گوالے سیر کی مارچ پرہ اور کریم رنج پولیشنس سے اکت کروے کر ایک ایسے پتہ پتر کو گرپتر کیا ہے جو آرٹی فیسل جویلری کو سونے کی بتا کر لوگوں سے اسے گریوی رکھ کر کر جلیے لیا کرتے تھے ان لوگوں نے مارچ پرہ علاقے میں رہنے والے ناثو سنگھ تومر کے یہاں پندرہ مئی کو سونے کا ہار دو کانوں کے بالے گدوی رکھ کر دو لاکھ پیسٹھ ایار پہ ہوتا لیے تھے جب ناثو سنگھ تومر کے باؤں نے ان کے انہوں کو بجاروں سونار کے یہاں چیک کروایا تو بھر نقلی نکلے اس بیچ ناثو سنگھ نے پندرہ پارک شیط میں جانے والے دودھ والے سے سمپر کرنا چاہا تو اس نے کوئی سمپر نہیں ہو سکا اس سوچ کروار کوئی کوئی فیر دودھ والا اپنے لڑکی کے ساتھ ناثو سنگھ تومر کے گھر آیا اور بولا کہ اسے سات لاکھ روپ کی ضرورت ہے اس کے بدلے میں اس نے کردنی دو ہاتھ پھول ایک باجوبند ایک چین انگوٹی دینے کی کوشش کی جیزیس ناثو سنگھ نے ان جیو رات کو سنار کے بعد چیک کرانے کے لیے بیڑنے کی بات گئی تب دونوں باپ بیٹی ماں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے اس وقت ناثو سنگھ تومر نے پولیس کو سوچنا دے دی اور پولیس نے موقع پر آ کر دونوں کو گرفتر کر لیا پتہ مائے سو بیٹی بکاس کرزر کے خلاب دو کردی کی دھاروں میں موقع درس کیا گیا ہے دونوں سے پوشتہ سکی جا رہی ہے کاسوات ہے کہ دونوں مولتے بند کے گھوچ شیطر کے رہنے والے ہیں اور ان دونوں پنٹوں پر اقلاقے میں دودھ بیچنے کا کام کرتے ہیں پولیس آمن لوگوں سے پولیس کی بارداتوں کے بارے میں جان کر یہ حاصل کر رہی ہے پولیس نے ان کے قبضی سے نکلی جیو رات جن میں ایک کردنی دو نکلی ہاتھ پول ایک نکلی باجون دیکھ سونے کی چند برامت کی ہے جن کا کل بجن بیس تولے بتایا گیا ہے یہ تھا مہاراج پرہ میں ایک گھٹنا تھی جو کی پانچے مہینے میں ایک فریادی کو دورہ یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جو کی وہ مہاراج پرہ تھانا چیتر کے انترہ رہنے والا ہے اور اس کے پاس سے ایک وقتی آیا تھا جو کی دو لوگ آئے تھے ان کے دورہ یہ بتایا گیا کہ ان کی پتنی کی طویعت خراب ہے ایک پتا پتر تھے اور یہ بتایا گیا کہ مہلا کی جو اس کی پتنی ہے پتا نے بتایا کہ پتنی کی طویعت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو علاج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ سونے گھر بھی رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے دورہ ایک جو سونے کی چین اور جو کان کے جنکے ہوتے ہیں ان کو گھر بھی رکھا گیا اور دو لاکھ پیسر ہیار روپے ان سے لے لیے گئے تو اس کے بعد جب جس کے پاس گھر بھی رکھا گیا ان کے دورہ دوارہ بھی پریاشت کیا گیا تھا سات لاکھ روپے مانگنے کا مراجپرا تھانا چہتر میں ہی تو اس پر بھی جو سونے کے نکلی جب ان سے یہ بات کہی گئی کہ ہم چیک کرائیں گے تو اس پر سے کرایم برانچ کو سوچنا ملی تھی کرایم برانچ کے ٹیم نے تھانا مراجپراہ سے ساتھ مل کر ان دونوں آروپیوں کو آئینٹی فائٹ کیا گیا جو کہ مولت ہے تھانا گوہد کے رہنے والے ہیں تھانا گوہد چہتر کے اور وردمان میں یہاں پیٹو پارک تھانا گولے کے مندر کے ابھی کرایے سے رہ رہے ہیں تو ان دونوں پتہ پتر کو عراست میں لے کر پوستاش کی گئی تو ان کے ذورہ سیٹ گھٹنا گھٹت کرنا اسیٹ کر لیا گیا اور ان کے قبضے سے لگ بگ 20 ستولے کا جو نکلی سونا ہے جس میں کی کردونی ہے باجو بند ہے اور بھی جو سونے کی چینے ہیں انگوٹیاں ہیں اس طرح کے جو جو نکلی سونا تھا اس کو گروہی رکھ کر جو اسلی سونے کے روپ میں گروہی رکھ کر پیسہ لے دیتے ہیں وہ پورا لگ بگ 20 سولے کے قریب اس کو تھانا مہاراج پراپولیس نے کرائی مرانچ کی مطلب سے جب کلیا گیا ہے اور بھی گٹناوں کے بارے پوستاش کی جا رہی ہیں یہ ان کے دورہ خود ہی بنوایا گیا تھا یہ جو نکلی سما تھا اور اس طریقے سے کوئی بھی مہانہ بنا کر کہیں بھی اس کو گروہی رکھ دیتا اور پیسہ جو پیسہ ان سے ادھار کے روپ میں اس کو گروہی رکھ دیتا تھا اس آدھار پر تھنا جو مہاراج پراہ میں دوکہ دلی کی بیمدارہ ہو تک کیس رسٹل کیا کر اس کو انویسٹکیشن لیا گیا ہے اور پوستاش کی جا رہی ہیں